بولٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف شکن جا سخت گورنر نے زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف قانون کی منظوری دے دی گورنر نے ضروری اشیاء کی زخیرہ اندوزی کی روک تھام کے بل پر دسخت کر دیے ہیں زخیرہ اندوزی پر تین سے پانچ سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی زخیرہ اندوز کو اشیاء کی نصف قیمت کا جرمانہ دیا جائے گا اشیاء خورنوج کی زخیرہ اندوزی قابل تازیز جرم ہوگی گورنر کے جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ چودری محمد سرور نے مزید کہا ہے کہ ٹرائل کی مدد نوے دن اور جرم نہ قابل زمانت ہوگا آپ کو بتائیں کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف شکن جا سخت ہو چکا ہے گورنر نے زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف قانونی منظوری دے دی ہے گورنر نے ضروری اشیاء کی زخیرہ اندوزی کی روک تھام کے بل پر دسخت کر دیے زخیرہ اندوزی پر تین سے پانچ سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی زخیرہ اندوز کو اشیاء کی نصف قیمت کا جرمانہ بھی کیا جائے گا گورنر نے زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف قانون کی منظوری دے دی ہے گورنر نے ضروری اشیاء کی زخیرہ اندوزی کی روک تھام کے بل پر دسخت کر دیے زخیرہ اندوزی پر تین سے پانچ سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی زخیرہ اندوزوں کو اشیاء کی نسب قیمت کا جرمانہ بھی کیا جائے گا مزید کیا قانون میں رکھا گیا ہے جانیں گے راو دلچاد سے راو دلچاد آگاہ کیجئے گا بلکل جی گرام فروشوں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف پنجاب حکومت نے جو مستوعدہ قانون پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا تھا اس ضروری اشیاء کی زخیرہ اندوزی کی روک تھام کے بل دوزار اکیس پر گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے باقاعدہ استخد کر دیئے ہیں اور نئے قانون کے تحت جرم ثابت ہونے پر ذمہ داروں کو تین سے پانچ سال قید اور جرمانے کی صدا ہو سکے گی اسی طرح سے زخیرہ اندوز قابل دست اندازی پولیس ہوں گے اور قید کے ساتھ ساتھ جنس کی نصف قیمت کا بھی جو جرمانہ ادا ہوئے ہیں اسی طرح سے حکومت نے تاجران اور کاروباری حضرات مذکرہ اجناس کی سٹاک کی تفصیل جاز قوم کو دینے کے پابند ہوں گے نئے قانون کے تحت لازمی اشیاء خورنوش کی زخیرہ اندوزی قابل تازیز جرم قرار دے دی گئی ہے اور زخیرہ اندوزی کے لیے مختص جگہ کے مالک کو بھی نئے قانون کے تحت سخت سزا اور جرمانہ کیا جا سکے گا نئے قانون کے تحت ٹرائل کی مدد جہنے سے زیادہ نوے روز ہوگی جبکہ قابل زمانت ہوگا اسی طرح سے گورنر پنجاب نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام کو مہنگائی کی مشکلات سے بچانے کے لیے وفاقی اور صبحی حکومت تمام اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے اچھا راودر شاہد حسین یہ بھی بتائے گا کہ زخیرہ اندوزی کے خلاف پہلے کیا قانون موجود تھے اگزیکٹلی پہلے کی جو صورتحال ہے میکسیمم جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹس یا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن تھی وہ اشیاء کو ضبط کر سکتی تھی اور جو بیلیبل اوفینسز تھے اگر کسی نے زخیرہ اندوزی کی ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا تو اگلے ہی روز جو ہے وہ کوٹ سے بیل مل جاتی تھی جس پر پھر سے جو ہے وہ زخیرہ اندوز سرگرم ہوتے تھے لیکن اس نئے بیل دودر اکیس کے مطابق اب اس کا نوے روز میں ٹرائل مکمل کرنا لازمی ہوگا جو بڑا بریک ٹرو ہے اور زخیرہ اندوزی ثابت ہونے پر جرمانہ بھی ہو سکے گا جس جگہ پر زخیرہ اندوزی کی جائے گی اگر اس جگہ کا جو مالک مکان ہوگا جو مالک ہوگا اس کو بھی جرمانہ جو ہے وہ اور سزا سنائی جا سکے گی تو اب زخیرہ اندوز جو ہے وہ اگلے ہی روز زمانت پر رہا نہیں ہو سکیں گے بلکہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے اور اس مالے سے سخت سزاؤں کا جو قانون ہے یہ اب لاغو کر دیا گیا ہے صبح بھر میں اچھا قانون تو لاغو کر دیا گیا ہے لیکن راودرشاد حسین عمل درامت کیسے ممکن بنایا جائے گا اس کے لئے کیا ایفیکٹیو پلان ہے جو کہ تشکیل دیا گیا ہے ابھی ریدہ چکے یہ قانون منایا گیا ہے اس کے مطابق جس طرح سے کوٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر اس تغاثہ کی صورت میں ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس ایف آئی آر کا جو ٹرائل ہوگا اس کو نوے روز میں مکمل کرنا ہے تو اسی طرح سے اب چکے ذمہ داری جو ہے وہ ڈسٹرک ایڈنسٹرشن کی زیادہ بڑھے گی پرائز کنٹرول میں جسٹریٹس کی تعداد کو بڑھانا ہوگا تاکہ ویجیلنس جو ہے وہ قائم رہ سکے اور جو ریٹ آف دا سٹیٹ ہے اس کو قائم رکھنے کے لئے ڈسٹرک ایڈنسٹرشن پر اب باری ذمہ داری جو ہے وہ آئید ہو سکے گی کیونکہ ڈسٹرک ایڈنسٹرشن اگر قانون کے مطابق کام کرتی ہے تو تب ہی زخیرہ اندوزوں سے اور گران فروشوں سے شہریوں کو نجات مل سکے گی اگر ڈسٹرک ایڈنسٹرشن اس میں اپنا محصر کردار ادا نہیں کرتی پرائز کنٹرول کی پرائز کنٹرول میں جسٹریٹس کی تعداد کو نہیں بڑھاتی افسران اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر زخیرہ اندوزوں کی نشاندہی بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی تو سب سے پہلا کام جو ڈسٹرک ایڈنسٹرشن کو کرنا ہے وہ پرائز کنٹرول میں جسٹریٹس اور اسسٹنٹ کمیشنرز کو اپنے کمروں سے باہر نکلنا ہوگا تحصیل کی سطح پر جب وہ اقدامات کرنا ہوگے اور جب تک نشاندہی نہیں ہوگی تو جو کٹیرے میں کھڑا کرنا بھی گران فروشوں کو ممکن نہیں ہو سکے گا تاہم اس میں جو برپور سپورٹ جو اس میں ریکوائیڈ ہے وہ تاجر کمیونٹی کی بھی ہے کیونکہ بہت ساری جو تاجر برادری ہے وہ بھی اس حوالے سے اگر تعاون نہیں کرتی تو پھر بھی اس پر عمل درامت مشکل ہوگا البتہ اگر گران فروشی اس قانون کے دیعت اگر کوئی گران فروشی کے کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کی جو سزا ہے اس قانون کے مطابق وہ تین سے پانچ سال دی جا سکے گی اچھا راودو شاہد حسین یہ بھی بتائے گا کہ تاجروں کی جانب سے کیسا رد عمل آ رہا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مصبت رد عمل سامنے آ رہا ہے لیکن کیا کوئی ایسے ہلکے بھی بیچ میں موجود ہیں جو کہ اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا کوئی انڈیا دے رہے ہیں سجاج وغیرہ کا دیکھئے ہمارے ہاں ابھی تک آٹا اور چینی کے جتنے بھی گوھران آئے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد مسنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ہے وہ اشیاء خانونوش کو سٹاک کیا جاتا ہے اور پھر مارکٹ میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ فروف کے لیے لائے جاتا ہے تو اس صورتحال میں اب ڈسٹرک ایڈمسیشن کو اور ایگزیکٹیو کو ٹریڈنگ کمیونٹی کے ساتھ جس طرح سے لاہور چیمبر آف کومرس ایک آتینٹک بوڈی ہے جہاں تاجر تنظیمیں ہیں ان کو جب تک اون بورڈ نہیں لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی کا جو تناسب ہے وہ اس قدر نہیں ہوگا سب سے پہلے ٹریڈنگ کمیونٹی کو اعتماد میں لینا ہے اور ٹریڈنگ کمیونٹی میں بھی جو لوگ گرام فروشی کرتے ہیں میرا اس میں ذاتی مشاہدہ بھی یہ ہے کہ اس کو اقتن جو ہے وہ سپورٹ نہیں کی جاتی بلکہ کارنونی کاروائی کو جو ہے وہ تاجر برادری بھی سپورٹ کرتی ہے اس پر جامعہ اکنیت حملی کی ضرورت ہے ڈسٹک ایڈمنسیشن کو کام کرنے کی زیادہ اس میں ضرورت ہوگی جس طرح سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پورے شہر میں صرف اٹھاون پرائز کنٹرول مجیسٹیٹ ہیں اور یہ جب شہر کی آبادی ساٹھ لاکھ تھی تب بھی اتنے سے اب ایک کروڑ پچیس لاکھ کے قریب ہے تو اب بھی لاہور میں صرف لاہور کی اگر بات کریں تو پرائز کنٹرول مجیسٹیٹ کی تعداد جو اٹھاسی ہوا کرتی تھی اب کم ہو کر اٹھاون تک رہ گیا ہے جب تک پرائز کنٹرول مجیسٹیٹ کی تعداد اور ایف آئی آز کا بربط اندراج ممکن نہیں ہوتا پکٹوریل اور ویڈیو ایویڈنسیز کے ساتھ تب تک اس قانون کے تحت کٹیلے میں کھڑا کرنا بھی مشکل ہوگا اس میں جو سزا کا تیون کیا گیا ہے بلکل ایسے یہ بہت شکریہ رہا ہونے شاد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے مزرین ٹاؤن پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی بارداتوں میں ملویس گروہ کو گرفتار کیا ہے ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی کاروائی کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندے کی نیت صاف ہو اور کام کرنے کی اور کام کرنے کی نیت ہو تو اپنی میں ٹیم بناوں گا بناوں گا انشاءاللہ ہم اس پر دن رات کام کریں گے اور آپ دیکھیں گے ایک واضح کمی صدر ڈیوین میں جو ہے کرائم میں آئے گی اور حکمت عملی کے تحت ہم کام کریں گے ٹاسکنگ پروپر کی جائے گی تمام لوگوں کو اور ان کی کاؤنٹیبلیٹی بھی کی جائے گی کہ جو ان کو ٹاسکنگ کی گئی اس پر ان کا کیا ریزلٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ بہتری دیکھیں گے ہماری ڈیوینے یہ وی ایڈرس کی کام کریں گے تک ہو رہی ہے وہ بڑی تیزی سے کام کرنے میں جائیں گے یہ ایک ونینے کے اندر آپ سمجھ جائیں گے یہ ٹارپیٹ اوفینڈرز تو نہیں ہیں دیکھیں موسٹلی جو ابھی تک میں دیکھا ہے کہ ریپیٹ اوفینڈرز ہی ہوتے ہیں جو ایک دفعہ ایک کام میں پڑ جاتا ہے وہ جیل جاتا ہے پھر واپس آکے وہی کام شروع کر دیتا ہے تو یہ ٹی اوز کو پکڑنا یہ this is one of our strategy لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیس ہم نے سی سی ٹی و فوٹیج کی مدد سے ٹریس کیا ہے تو اس میں پولیس جو ہے مختلف حکمت عملی کے تحت جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کرتی اور اس میں ساری آپشنز ہم use کرتے ہیں اچھا اس سال ایسے جنابی شہد ہوگا جو پشکر جیلو سے آپ کے ساتھ آپ کے دیویجن کے تاہر اور کار جاتا ہے کیا ان کو بھی اب آپ شامل تصریح کریں گے ان پر کاری نظرت نہیں کریں کوئی احمد انجز کیا کر رہی ہے جی بالکل ٹی اوز پہ ہمارا خصوصی کام ہے اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں سرکل وائز بھی میٹنگز دو سرکلز کی کر چکا ہوں باقی چونگ میں آج کرنی ہے اور پھر تھانہ وائز بھی میٹنگ کر کے جو ہمارے اپر سب آرڈینٹس ہیں ان کو سپیشل ٹاسکنگ دی جائے گی اور بائی نیم ان کو ٹاسک کیا جائے گا کہ آپ نے ان لوگ پہ کام کرنا ہے ان اشتیاریوں پہ آپ نے کام کرنا ہے اور پھر اس کے گینسٹ ان کی پرفارمنس کو اس پی صدر حسن جاوید بھٹی پریس کون تھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لہور بجلی چوروں کا گھڑ بن گیا شہر ملک بھر دیں بجلی چوری میں دوسرے نمبر پر ہے لیسکو کو سالانہ اربو روپے کا نقصان لائن لوسز کی شراغ گیارہ اشاریہ نو چھے فیصد ریکارڈ کی گئی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن بھی کسی کام نہ آئے سب سے زیادہ بجلی چوری میں ملٹان پہلے نمبر پر ہے جبکہ نیپٹا نے اس حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی ہے بجلی چوری ہونی کی وجہ سے لیسکو تقسیم کار کمپنیوں میں خسارے میں چلنے والی دوسری بڑی کمپنی بن گئی ہے جبکہ ریپورٹ کے مطابق لیسکو کے سسٹم سے بجلی چوری کی وجہ سے لائن لوسز کی شراغ گیارہ اشاریہ چھانویں فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جس سے کمپنی کو سالانہ اربوں روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کنے والے آپریشن بھی لائن لوسز کو کم نہ کر سکے پکڑے جانے والوں کو ڈیٹیکشن بلز چارج کرنے کے باوجود نقصان کا اعزالہ نہیں کیا جا سکا نیپرا کے مطابق سب سے زیادہ لائن لوسز کی شراغ میپ کو جبکہ سب سے کم آئیسکو میں ریکارڈ کی گئی اسی طرح گیپکو میں نو اشار گیا تئیس جبکہ فیسکو میں نو اشار گیا اٹھائیس فیصد لائن لوسز سامنے آئے ہیں پی آئی سی میں زائد المیاز ٹنڈ ڈالنے کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے کیت لیند میں تائینات انیس سٹاف نرسز زائد المیاز ٹنڈ کی چیکنگ نہ کرنے پر معطل پیڈا ایک کے تحت کاروائی کا حکم جاری مزید چالی سے زائد ڈاکٹرز کے خلاف انکوائری جاری ہے آپ کو بتائیں کہ پی آئی سی میں زائد المیاز ٹنڈ ڈالنے کے کیس میں اہم پیش رفت جبکہ کیت لائب میں تائینات انیس سٹاف نرسز زائد المیاز ٹنڈ کی چیکنگ نہ کرنے پر معطل کر دی گئے پیڈا ایک کے تحت کاروائی کا حکم جاری کیا گیا ہے جبکہ مزید چالی سے زائد ڈاکٹرز کے خلاف انکوائری کا سلسلہ اس وقت جاری ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ معطل سٹاف نرسز میں سبا اقبال، عطیہ صداقت، اکرا حمید، مریم عابد، ہینا اکرم، سبا پرویز، رباکہ، نویدہ اکتر، سمین آسلم، ارفانہ کا اثر شامل ہیں گزشتہ روز چیف فارمیسسٹ محمد یوسف، فارمیسس سمرانہ اجاز ڈسپینسر، ساجد علی اور سجاد بدر کو غفلت کا ذمہ دار کرا دیتے ہوئے معطل کیا جا چکا ہے پی آئی سی میں زائد المیاد سٹنٹ ڈالنے کے گیس میں پیش رفت کیت لیب میں تاینات انیس سٹاف نرسز زائد المیاد سٹنٹ کی چیکنگ نہ کرنے پر معطل کر دی گئے شعبہ صحت کی بہتری کے لیے چھبیس عرب روپے کا اضافی فنڈ جاری کر دیا گیا ہے پرائیمڈی اینڈ سیکنڈی ہیلس کیر کو سات ارب پچاس کروڑ کا اضافی بجٹ جاری کیا گیا ہے سیشلائز ہیلس کیر کو اٹھارہ ارب باون کروڑ روپے کا اضافی بجٹ دیا گیا ہے محکمہ صحت کے دونوں محکموں نے چونتیس ارب کی ڈیمانڈ کی تھی لاہور میں ایک ہزار بیٹ پر مشتمل ہسپتالوں کے لیے چھے ارب کا بجٹ دیا گیا ہے لاہور میں امرجنسی ٹراما سینٹر کے لیے بھی فنڈز جاری کر دیا گیا ہے فنجواب کے دیگر ہسپتالوں میں جاری منصوبوں کے لیے بھی فنڈز جاری کیے گئے ہیں حکومت نے بجٹ ایڈیشنل ویسورسز کی مد میں محکمہ صحت کو جاری کیا ہے تو آپ کو بتائیں شوبر صحت کی بہتری کے لیے چوبیس ارب روپے کا اضافی فنڈز جاری کر دیا گیا پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلس کیر کو سات ارب پچاس کروڑ کا اضافی بجٹ جاری کیا گیا ہے سپیشلائز ہیلس کیر کو اٹھارہ ارب باون کروڑ روپے کا اضافی بجٹ دیا گیا ہے جبکہ محکمہ صحت کے دونوں محکموں نے چونتیس ارب کی ڈیمانڈ کی تھی لاہور میں ایک ہزار بیٹ پر مشتمل حسپتال کے لیے چھ ارب کا بجٹ دیا گیا ہے مزید تفصیلہ جارنگی علی رامے سے جی علی آگاہ کیجئے گا جی بلکل گورنٹ آف منجاب نے ایڈیشنل ویسورسز کا استعمال کرتے ہوئے محکمہ صحت کو چھ بیس ارب روپے کا مزید اضافی بجٹ جو ہے وہ دے دیا ہے اس پر کیونکہ محکمہ پرائیمری اینڈ سکینری ہاتھ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تیس ارب روپے سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ مانگا گیا تھا کیونکہ مختلف ان کے پروجیکٹس جاری ہیں جس کے لیے فنڈ کی ان کو شارٹج کا سامنا تھا اب اس پر گورنمنٹ آف پنجاب نے کیونکہ ایڈیشنل جو ہے اپنے رسورسز کرتے ہوئے جو روما مالی سال کا ترکیاتی بجٹ ہے اس میں بھی پچاس سی ارب روپے کا اضافہ کیا تو اس میں محکمہ صحت کو چھ بیس ارب روپے کا بجٹ دیا ہے جس میں لاہور کے اغرباد کی جائے تو لاہور کے اندر ایک ہزار بیٹ پر مشتن ہسپیٹر کی تعمیر کے لیے محکمہ سپیشلائز ایڈ کے دپارٹمنٹ نے چھ ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی کیونکہ بجٹ میں روما مالی سال کے طور بیس کروڑ پر کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تو اس میں مزید اضافی بجٹ جو ہے وہ بھی ان کو دے دیا گیا اور ساتھ ہی جو ٹراما سینٹر حکومت پنجاب نے بنانے ہیں ٹراما سینٹر کے لیے بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جاری کر دیا جس کے لیے چھبیس ارب روپے کا تخمینہ وہ لگایا گیا تھا اور اسے سرکسیز ہسپیٹر اور جناہ ہسپیٹر میں جو ٹراما اور ایمیجنسی سینٹر ہیں وہ مزید بڑھائے جائیں گے بہت شکریہ علی راہ میں ہمارے ساتھ یہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سیٹی فوجیو